بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرک نیوز کے ساتھ میں ہوں زلیخ ناصر سب سے پہلے مشرک ہیڈ لائنز وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان کا ویڈیو پیغام کرونہ وارث سے بچاؤ کے لیے عوام کو سماجی فاصلے پر عمل درامت کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے گورنر بلوچستان جسٹس ریٹائر امان اللہ خان یاسین زائی نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں کہا کہ کرونا وارث کے لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے پھیلاو کو روکنے کے لیے عوام کو خصوصاً ربزار المبارک کے مہینے میں حکومت اور علماء اکرام کی مشاورت سے تہہ پانے والے بیس نقاط پر ضرور عمل کرنا چاہیے ٹیڈی دل کے افضائشن اصل سے بڑے پیمانے پر تابہ ہی پھیل رہی ہے لاکھوں کی تعداد میں کسٹری نصیر آباد جویئن سی بیرویئن میں ٹیڈی دل کی افضائشن اصل ہوئی سردار رن کوہلو سے آپ کو اپڈیٹ کریں ڈسٹریٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال کوہلو میں میڈیکل سپریٹینڈنڈ ڈاکٹر اتاولا مری ینگ ڈاکٹرز کے رہنما اور پیرا میڈکس سٹاف کے رہنماوں کا مشترکہ ہنگامی پریس کانفرنس ڈسٹریٹ پریس کلپ کوہلو میں قبائلی سیاسی و مذہبی رہنماوں اور تاجر برادری کی مشترکہ ہنگامی پریس کانفرنس وزیراعظم پاکستان احساس کفالت پروگرام کے تحت صوبہ بلوچستان میں بھی کرونا وائرس کی وجہ سے معاشر طور پر متاثر مستحق افراد میں اندادی رکوم کی تقسیم کا سلسلہ جاری ہے بلوچستان میں لوکل ٹرانس میشن کے ذریعے کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہم سب کیلئے باعث سے فکر ہے اور صوبے کے عوام کو لوک ٹاؤن اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے حوالے سے حکومتی اقتماعات کا ہر صورت ساتھ دینا ہوگا ہیڈ لینڈز آپ نے جانی اب خبریں تفصیل کے ساتھ وزیراعلا بلوچستان جو عام کمال خان کا کہنا تھا کہ اگر کرونا وائرس ملک بھر میں پھیل گیا تو اس پر قابو پانا ناممکن ہوگا اگر ہم کچھ عرصہ احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے سیاسی سماجی محفلوں سے گریز کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے حکومت اور مخیر حضرات لاکڈاؤن سے متاثر ہونے والے افراد کی مدد کر رہے ہیں ہم کیوں اس چیز کا انتظار کریں کہ جب ہم پہ یہ چیز گزرے یا ہمارے علانہ کرے ہمارے والبچوں پہ گزرے یا رشدداروں پہ گزرے یا گھر میں آئے تب ہم اس کو سیریس محسوس کریں بہت سارے لوگ تو شاید ابھی بھی دہاتوں میں محسوس ہی نہیں کر رہے کہ شاید یہ کوئی بابا ہے بھی یا نہیں خدا رہا میری آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر میں محنت بھی کرتا ہوں میں آپ سے ریکویسٹ بھی کرتا ہوں کہ ہمیں اس کو لائٹ نہیں دینا چاہیے یہ دنیا کے فگرز ہمارے سامنے ہیں امریکہ میں پچاس ہزار آدمی اس طرح نہیں مارا ہے یورپ میں سپین میں بائیس ہزار آدمی اٹلی کے اندر بیس ہزار یہاں تک پاکستان میں بھی جو عموات ہوئی ہیں کرونا وائرس سے ہوئی ہیں تو کیا یہ ایسے ہی ہوگی اللہ تعالیٰ نے رسک کا وائدہ ہم سب سے کیا دیں کہ رسک میں دوں گا ہر انسان کی نصیب کا رسوس کو ملے گا اور میں جہاں تک محسوس کرتا ہوں پاکستان میں ایسے بہت لوگ ہیں ایک ایسی ہماری سوسائٹی ہم ایک دوسرے کی بہت مدد کرتے ہیں ہم چند دنوں میں اگر ہمارا کاروبار ہمارا دکان یا کچھ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یہ ڈیلی ویجرز ہیں گزارہ نہیں کریں لوگ بھوک سے مر جائیں گے مرخل ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کوئی بھوک سے مرے گا یس ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کے لیے مرخل حکومت لوگ میں آپ ادارے ہم سب کام کر رہے ہیں جس کے پاس جتنی قوت ہے وہ راشن میں خیرات میں زکاة میں سب کی مدد کر رہے ہیں اور انشاءاللہ میرے خیال سے ایسا کوئی گھرانہ نہیں ہوگا پاکستان میں جہاں محضہ پڑوسی یا علاقے والے یا کچھ بھی آپ سمجھ رہیں کہ جہاں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں لیکن اگر یہ ببا پھیلی اگر اس ببا کی اموات زیادہ ہوئے اگر اس ببا سے اسپیالوں کی اوپر رش مڑ گیا اگر اس ببا سے میور آپ ہر دن متاثر ہوتے گے یہ نہ پھر میرے ہاتھ میں ہے نہ آپ کے ہاتھ میں ہے نہ راشن دینے کے ہاتھ میں ہے نہ کاروبار والے کے ہاتھ میں ہے نہ فیکٹری والے کے ہاتھ میں ہے اس ببا کا پھر نہ ڈاکٹر کچھ مقابلہ کر سکیں گے نہ اسپیال کر سکیں گے نہ کوئی اور کر سکے گا لہٰذا میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ ہم ایک مسلمان ہیں ہم انسان ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے یقینی دور پر بہت سارے ایسی چیزوں میں ایک دوسرے کی مدد کرنے کا توفیق بھی دیا ہے کیونکہ ایک گھروں میں کئی دس آدمی کئی پندر آدمی عام دیہاتوں میں شہروں میں رہتے ہیں وہاں ان کے لئے آئیسولیشن کرنا بھی بہت مشکل ہوگا اس ماہ برکت رمضان میں خاص کر اس چیز پر اگر سب زیادہ عمل کریں تو میرے خال ہم ایک بہت بڑی کانٹریبویشن ایک بہت بڑا حصہ اپنا پاکستان کو کرونا سے بچانے کے لئے میں اور آپ سب پیش کریں گے اور اس میں اپنا ہاتھ بٹائیں گے سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی سوشل ڈسٹنسنگ ہم میفلوں میں بہار رش اور ایسی چیزوں سے اپنے کو دور رکھیں تاکہ یہ وبا اگر اس میں پھیلنے بھی ہے تو اس انداز میں اور اس طریقے میں نہ پھیلے جس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے آپ سب دعاوں میں یاد رکھیں میرے پاکستان کے اور خاص کر ویوئنگز میں ان سب لوگوں سے دعا ہے ریکویسٹ ہے میری جو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں پریزگار لوگ ہیں جن کی اللہ سنتا ہے اللہ تعالیٰ کی سب کی سنتا ہے شاید ایک گناہگار کی بھی اللہ سنے گا وہ توبہ کرے سب کے دل سے دعا مانگے کہ ہم سب ایک دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھیں اور اپنی کانٹریبویشن کریں کرونا وائرس سے متاثر ہیں ان سے اس مرض اور سماجی فاصلے کی سنگینی کا پوچھا جا سکتا ہے ہم اس معاملے کو سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے ہم کیوں اس بات کا انکار کر رہی ہیں کہ ہم پر یہ ہمارے آس پاس کے لوگوں پر یہ مرض گزرے گورنر بلدستان جسٹس ریٹائر امان اللہ خان یاسین زائی نے اپنے ویڈیو پیغام میں کہا کہ کرونا وائرس کے لوکل ٹرانسمیشن کے ذریعے پھیلاؤں کو روکنے کے لیے عوام کو خصوصاً رمضان المبارک کے مہینے میں حکومت اور علماء اکرام کی مشاورت سے تہ پانے والے بیس نقاط پر ضرور عمل کرنا جیسے کہ سب کو پتا ہے کہ دو دن پہلے ہمارے ویڈیو لنک پر کانفرنس ہوا تھا جس میں صدر صاحب تھے صدر صاحب نے صدارت کی تھی اس کی اور اس میں تمام ملک کے بڑے بڑے جو علماء اکرام تھے وہ بھی اس میں موجود تھے اور اس میں مشترکہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ایک تو ہم سوشل ڈسٹنسنگ رکھیں تاکہ اس بیماری سے اپنی افاظت کر سکے اور دوسرا مسجدوں کے حوالے سے اور تراوی کے حوالے سے بھی کچھ فیصلے ہوئے تھے کہ وہ چھے فٹ کے فاصلے پہ ایک دوسرے سے پہ رہیں لوگ مربانی کر کے اپنے اپنے گھروں میں افطار کر کے وضو کر کے پھر مسجدوں میں آئیں اور سماجی دوری بھی رکھ لیں ورنہ یہ باقی آپ نے دیکھ لیا ہے کہ باقی ملکوں میں میڈل ایسٹ میں سعودیہ سعودیہ میں کافی مسجدوں پہ اور شام کی تراویہ پہ پابندی لگی ہے لیکن ہم نے یہ پابندی نہیں لگائی ہے جس مسجد میں حال ہیں سین ہیں تو اس مسجد کے حال میں تراویہ نہیں ہوں گی اور جو بوڑے عذرات ہیں پچاس ساٹھ سے پچپن سال سے زیادہ ہیں بچے ہیں اور جو بیمار ہیں جن کو زکام کھانسی ہے کوئی اور کمزوری ہے بیماری ہے اور کمزور عذرات ہیں وہ برائے مہربانی اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور سختی سے اس پہ جو گورنمنٹ نے پلین دیا ہے اس پہ عمل کریں مرکزی اور صبائی حکومت ایریل سپری کے ذریعے چڑی دل کی افضائش نسل روکیں ہاتھ والے سپری یا ٹریکچر کے ذریعے سپری سے استباہی کو نہیں روکا جا سکتا سردار رن کا کہنا تھا کہ سپری کے لیے حکومت بلوجستان کا ہیلیکاپٹر استعمال کیا جائے گزشتہ سال آنے والے چڑی دل کے جھرمٹوں نے انڈے دیئے تھے جن کی اب افضائش نسل ہو رہی ہے اگر چڑی دل کی افضائش نسل کو نہ روکا گیا تو آنے والے دنوں میں خوراک کا بہران پیدا ہو سکتا ہے چڑی دل فصلوں کو نقصان پہنچا رہی ہے چہرہوں اور فصلوں پر چڑی دل کی بختات سے عوام اور ذمہ دار نہائی پریشان ہے حکومت اس حوالے سے جل سے جلد لائے حامل مرتب کرے پریس کانفرنس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ شہریوں کے غیر ذمہ داری اور لاکڈاؤن پر نرمی سے میڈیکل حلقوں میں شدی تصویش پائی جا رہی ہے ڈاکٹر اتا اللہ مری نے کہا کہ کرونا وائرس کی مولک وبانی پوری دنیا کو اپنی لپیچ میں لیا ہے لاکھوں امبات اور لاکھوں اپراد متاثر ہوئے ہیں عوام احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے غیر ضروری سفر اور گھروں سے نکلنے سے گریز کریں طبی ماہرین کی جانب سے بتائے ہوئے احتیاطی تدابیر اور حکومت کی جانب سے دی ہوئی ہدایات پر عمل کریں احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے رضاکارانہ طور پر گھروں میں رہنے کو ترجیح دیں رمضان المبارک کے بابرکت ماہ میں عوام ترابی اور دیگر عبادات میں بھی احتیاطی تدابیر کو مکمل فالو کریں نوچستان میں بھی کرونا وائرس کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں جس کی بنیادی وجہ عوام کی گھروں سے غیر ضروری طور پر نکلنا اور میل جول رکھنا ہے لوگ ڈاؤن پر سختی نہیں کی گئی تو حالات کسی بھی وقت بے قابو ہو سکیں گے ہم لوگ آگئی پہلے بھی کیا ہوا ہے لوگوں کو یہ کرونا وائرس جو ہے نا یہ بڑا سخت بیماری ہے اور یہاں پہ ہمارے گروستان کیا پاکستان پوری دنیا میں یہ جو نا وبا پہلا ہوا ہے ہمیں عوام سے پہلے بھی گزارش کیا ہے اب بھی گزارش کر رہے ہیں کہ براہ میربانی ان سے جو ہے ہمارے ساتھ تعاون کرے اس سے جو ہے ہمارے پیرا میڈیکل سٹاف اور ڈاکٹر جو ہے نا کام کر رہے ہیں وہ بیمار ہو رہے ہیں اور کئی امواد بھی ہوئے ہیں ہمارے ڈاکٹر صاحبان اور پیرا میڈیکل سٹاف جو ہے شہید ہو گئے ہیں میں کولیو عوام سے اپیل کر رہا ہوں گورنمنٹ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کے لاغ ڈاون پر عمل کرے اور سختی کرے تاکہ یہ بیماری سے جو ہے ہمارے عوام کو نقصان نہ پہنچے بیمارے ہسپیٹل میں اتنا جگہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ جو ہے اس سے بیماری آ جائے تو ہمارے ساتھ کوئی وہ نہیں ہے ہمارے ساتھ اللہ رام کرے اور جو یہ نماز تراوی کے لیے جو گورنمنٹ نے شیڈول جاری کیا ہے عوام سے بھی اپیل ہے اور علماء سے بھی اکے بائی اس پر جو ہے عمل کیا جائے تاکہ ہمارے عوام کو نقصان نہ ہو جائے اور اس سے بیماری پھیل سکتا ہے اگر نماز کے لیے ضروری ہے تو اپنے گھر میں نماز بڑے تراوی ہو سکتا ہے یہ جو ہے علماء کرام ہم سے زیادہ جانتے ہیں میرے بارے پریس کانفرنس میں ان کا کہنا تھا کہ کرونا ایک عالمی وبا ہے پوری دنیا اس سے پوری طرح متاثر ہوئی ہے اس کا واحد علاج صرف اور صرف احتیاطی تدابیر اختیار کرنا ہے وفاقی صوبائی حکومتوں نے لاک جاؤن پر عمل درامت کے لیے سختی سے حکمات جاری کر دیئے اس سلسلے میں زلہ انتظامیہ لاک جاؤن پر سختی سے عمل درامت کروائیں رمضان المبارک کے بابرکت مہمی بادات اور تراوی کے حوالے سے حکومت نے جو ایسو پیس ترتیب دیئے ہیں زلہ انتظامیہ عمل درامت کو یقینی بنائے محراب بلوش مرکزی رہنماء نیشنل پارٹی نے کہا کہ حکومت کے جانب سے بتائے ہوئے احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کو یقینی بنائے تاکہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے فضائل سے بھی مستفید ہو اور عالمی وبا سے بھی بچا جا سکے ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے ٹونہ کو سیریس نہ لینے کی ایک نادانی ہے جس کا خمیازہ پوری قوم کو بھکتنا پڑے گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی وبا کی صورت میں احتیاطی تدابیر افتیار کرنے کے حوالے سے روایات وارد ہوئی ہیں مولانا محمد امین زلی امیر جمعیت علماء اسلام کا کہنا تھا کہ مساجد میں ہاتھ دھونے کے لیے سابون اور سینیٹائزرز کا انتظام ہونا چاہیے جن ممالک نے کرونا کو سیریس نہیں لیا آج وہاں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں امبات اور لاکھوں افراد متاثر ہو رہے ہیں دنیا کے مختلف ممالک کے ہسپتالوں میں جگہ کم پڑ چکی ہے دنیا میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے سینکرو افراد بھی جان کی بازی ہار گئے ہیں دسٹرکٹ ہیڈکوارٹر ہسپتال میں سہولیات کا فقدان ہے آئیسولیشن وارڈر کرنٹینہ میں کرونا کی تشریص اور دیگر طبیعی آلات پر ہم کیے جائیں وزیر علیہ بلوچستان جام کمال خان نے کی خصوصی ہدایت پر کرونا وائرس کے بائیس لاک ٹاؤن کے پیش نظر دہاری دار طبقہ اور مستحق افراد کو راشن کی فراہمی کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں راشن کی فراہمی سے اب تک اچارہ لاکھ چھ ہزار آٹھ سو چھاسی خاندان مستفید ہو چکے ہیں جس میں زلہ انتظامیہ بارہ لاکھ سات ہزار ستتر غیر سرکاری تنظیموں نے اٹھتیس لاکھ نو ہزار چودہ اور ممبر قومی سبائی اساملی کی جانب سے تئیس لاکھ پانچ ہزار اٹھاون وپاک کی جانب سے دو ہزار چھے سو انچان سو اور پاک آرمی اور نیوی کی جانب سے نو سو اچھتر خاندانوں میں راشن کی تقسیم کی جا چکی ہے بلوچستان میں لوکل ٹرانسویشن کے ذریعے کرونا وائرس کا پھیلاؤ ہم سب کے لیے باعث فکر ہے اور صوبے کے عوام کو لوک جاؤن اور احتیاطی تدابیر احتیاط کرنے کے حوالے سے حکومتی اقدامات کا ہر صورت ساتھ دینا ہوگا ان کے حالات کا اظہار صدر ینگ ڈاکٹرز اسسوییشن بلوچستان کے ڈاکٹر یاسر اچکزائی نے سیول سنڈیمن ہسپیٹل کوئٹا میں پریس کانفرنس میں کیا انہوں نے کہا بہت شکریہ ایتنے شورٹ میں جس پہ آپ یہاں ہیں یہاں پہ سیف ڈاکٹرز نہیں یہاں پہ صافی اور جتنے اگزار جو فرنٹ لائن سوڈجر کے طور پر کام جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کرونا وائرس کے بابا جب سے پہلی یہ شروع آئے دن وہ زیادہ ہمیں جو نہ اپڈیٹ کرنا پڑتا ہے ہمارے ڈیمانڈز یہی جو خیوہ پر سنخواہ میں اور دلاور جو سینئر ڈسپنسر یہاں ہم کوئٹر میں پہ ان کا کرونا وائرس سے انتقال ہو چکا ہے سب سے پہلے ہم ان کے ساتھ ان کی فیملی کے ساتھ قاضیت کرتے ہیں ہم دیمانڈ کرتے ہیں جو برگر جو ایلتھ کیر ورگر اس خدمت میں اپنی وارت میں امرے افواج کو جو مراحب دی جاتی ہے جو ان کی فیملیز کا خیال لکھا جاتا ہے وہی ان کو شوہدہ پیکنج کا اعلان کیا جائے ان کی فیملیز پہ جس طرح وارت میں امرے افواج کو جو مراحب دی جاتی ہے جو ان کی فیملیز کا خیال لکھا جاتا ہے وہی وہی طریقہ کار اسی طریقہ کار پرچھتے ہیں جو ڈاکٹرز پیرامینڈگا پیکچھ کا اعلان کیا جائے ہیں یہاں پر ملوچستان میں ہم نے اتجاج کیا تھا اس کے بعد ہمارے پاس کچھ کٹس آنا شروع ہو چکی پورے پاکستان میں ینگ ڈاکٹرز گرینڈ ایلتھ آلائنز وہ سراپا اتجاج ہیں وہ فرنٹ لائنز سیکریٹرز میں لیکن ایک نائل پنجاب کی ایک نائل کمت نائل منسٹر ایل بیٹی ہوئی ہے جن کے ایکوپنٹس نہیں دی جاری اور جو اتجاج ان کا جاری ہے کل ایک جامعہ پرس کانفرنس ہوگی ہمارے پورے پاکستان کے وائیڈیت پاکستان کے تمام چپٹرز سے ڈاکٹرز اس پرس کانفرنس میں شرکت کریں کرونا وائرس کے خلاف میڈکس اور بطلقہ سٹاف کے خدمات قابل تحسین ہیں اور اس کرونا وائرس سے ہماری کئی ڈاکٹرز اور سٹاف بھی متاثر ہوئے ہیں نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور آپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ مرشک ایج دی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مرشک نیوز